نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے والا ہوں یہ جو کہانی ہے یہ کم سے کم پندرہ سال پہلے ہوئی تھی تو دوستو ہوتا ہے کیا ہے کی ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ کام کے لے گیا ہوتا ہے اور کام کے لے کام کیسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ کام کرنے گیا ہوتا ہے شادی میں جیسے برتن برتن اور کوئی کام ہوتا ہے تو ان کو کرنے کے لئے یہاں پر لوگ کسی کو جیسے مجدور ہے بیسے وہ کام کر کے آتا ہے تو ہوتا ہے کہ دوستو کی اب وہ شادی کا کام کم کر کے آتا ہے تو راستے موسک کو کوئی تین کلومیٹر پیدر جانا ہوتا ہے اور پاڑوں کا راستہ ہے تو دوستو ہوتا ہے کہ جیسے جو وہ رات کے کم سے کم کوئی گیارہ بارہ وے کوئی بارہ وے تک نکلتا ہے وہاں سے کافی رات ہو جاتی ہے وہ ڈرتا تو نہیں تھا تو ہوتا ہے کہ جیسے وہ جاتا ہے کوئی کلومیٹر دور وہ وہ بہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو دوستو اس کو اور کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور گھنا جنگل اور دوستو یہ جو بات ہے یہ ٹپ پر گاؤں کی ہے تو دسٹک کانگڑا میں پڑتا ہے تو جب وہ جاتا ہے تو بہاں پر اس کو راستے میں دو تین لوگ اور دکھائی دیتے ہیں جو اس سے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو اور وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آتی کیا بول رہے ہیں ایسے تو لگا کہ اس کو کوئی گن گنا رہا ہے مگر اس کو وہ جیسے چلتا ہے تو اس کو لگا کہ کوئی آگے جا رہا ہے تو وہ بھی ان کے بروسے بروسے چلتا رہا ہے تو دوستو ایسے کوئی آدھا کلومیٹر راستہ وہ کروز کر گئے آدھا کلومیٹر کروز کرنے کے بعد وہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا اور کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کر ایک بڑا پیپل کا پیڑ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے جا کر وہ کہ وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی پروگرام چل رہے ہیں تو تو وہ بھی بہا رکھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں وہ لوگ تو دوستو ہوتا ہے کہ کم سے کم بیس پچیس لوگ ہوتے ہیں وہاں پر تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور وہ کیونکہ اس کے پاس جو لڑکا آیا تھا اس کے پاس بھی کھانا کھون آتا ہے کیونکہ بارات میں جب شادی سے لوگ آتے ہیں تو شادی میں بہاں پر کام کرنے کے بعد بہاں پر چاول دی جاتے ہیں چاول اور سبجی تو چاول اور سبجی اس میں بندی ہوئی تھی تو وہ بھی رک جاتا ہے تو تھوڑی دیر اس کو بہاں پر بیٹھنے کا اشارہ کر جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے تو دوستو کیونکہ رات کے بارہ بجے وہ تھے اور رات کے بارہ بجے وہاں پر جس پیپل کے پیڑ کے نیچے ایسے لائٹے جگمک کر رہی تھی جیسے کہ یہاں پر کوئی شادی چل رہی ہے تو اب وہ لڑکا دیکھتا رہا ایک تو کیونکہ رات کو وہ اس کو جیسے عام آدمی دیکھتا ہے بیسی سیم تھے کیونکہ اس کو کوئی اس کو فرق نہیں دیکھ رہا تھا تو اس چیز سے آگاہ تھا کہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ رات کے جنگنے جنگل میں اگر رات کو کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یا کہیں جگمک سی لائٹے ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی بوتوں کی بارات ہو تو اب اس چیز سے تو آگاہت ہو گئی تھا کیونکہ اس نے جب بھی اس کو کہا تو اس چیز کو ان کو جواب نے یہتا تھا وہ اشارہ کرتا تھا تو اشارے سے وہ بیٹھتا تھا بیٹھ کر وہاں پر اس کو جیسے کھانا کھانا کھانے کے لئے اور ساتھ میں وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ باجے بوجے ساتھ میں باجے بوجے بجرے ہیں اور ادھر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں نیچے سے تو مگر وہ لوگ آ رہے تھے نیچے نالے سے تو نالے سے جیسے وہ آئے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو پوت پریتوں کی بارات ہے اور یہ اس پیپل تک آنی ہے تو اب وہ گھبرا گیا تو دوستو تو گھبرانے کے بعد کیا ہوگی کیونکہ اس کے کپڑے تو گیلے ہو گئے کیونکہ اب تو سمجھ گیا کہ اب تو میں فاس گیا ہوں تو اب وہ لڑکا کافی دیر تک بیٹھا رہے ہیں مگر ان لوگوں نے اس کو کچھ کیا ہے نہیں کہ کیسے بھوت ہوتے ہیں تو بھوت پریت کسی کو کچھ کرتے نہیں ہے کیونکہ آدمی ڈر کر مرتا ہے تو وہ لڑکا سمجھتا تو تھا کہ یہ چیزہ وہی ہے مگر یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں جیسے وہ کہہ رہے تھے وہ بیسے بھاں کرتا رہا اب کیا کہ ان سبھی نے بیٹھے اور اس کو کھانا دیا تو کھانا پروسہ تو اس کو لگا ہے کہ کھانے کے اندر اچھی خوشبو آ رہی تھی جب خوشبو اچھی آ رہی تھی تو دوستو خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو لگا ہے کہ کھانا تو بہت بڑی اپنا رکھا ہے مگر کہتا ہے کہ جیسے اس کو کھانا ڈالا جاتا ہے تو بلکل اس کو سب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فائی سٹار ہوتل کی روٹی ہے اور جیسے وہ اس کھانے کو اٹھانے کے لیے اپنے موہ کی طرف لے کر آتا تو وہ پتھر بن جاتا ہے جیسے پتھر بن جاتا ہے تو اس کا جو شکتہ بلکل کلیر ہوئیتا ہے کہ یہ سچ مچ میں بوتوں کی بار آتا ہے اور وہ اب یہاں پر فس گیا ہے آپ کیا کریں تو دوستو ایسے کوئی آدھا گھنٹا چلا اس کے ساتھ اب کیا کرتا تو جیسے وہ پتھر کو اوپر کرتا تھا اور نیچے سیڈ میں رکھ دیتا تھا تو پھر وہاں سے وہ اٹھ کر چلتا ہے تو اوٹ کہتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے بار آتا ہوتی ہے تو وہ اپنا مست ہوتے ہیں سارے تو وہ سیدھا آگے نکل جاتا ہے راستے سے اب کیا آتا ہے اس کے شریر میں کمپن پیدا ہو گیا تھا کیونکہ ایک آدمی کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں سے وہ آیا اس کے ساتھ پیچھے ایسا ہوا کیونکہ جب جیویت آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات ہے کہ جو مرہ وہ آدمی آپ کو ملتا ہے اور مرے وہ لوگ جو ہوتے ہیں تو پھر اس میں جو ڈر ہوتا ہے آدمی اس کے ڈر سے ختم ہو جاتا ہے تو گاؤں کے اندر یہاں پر کافی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو لوگ کافی لوگوں کی سنا ہو گیا اپنے کی کسی کی ڈیتھ ہو گی بہاں گیا تھا تو ایسے کس سے ہوتے ہیں تو کیا آتا ہے کہ دوستو جب وہ جاتا ہے تو کلومیٹر کا سفر ایک کلومیٹر رہ جاتا ہے وہاں سے تو بہاں سے ایک کلومیٹر راستہ گھنے جنگل سے جب کروس کرتا ہے تو اس کے جو شریرکندری کمپن ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا اب اس کو ڈر سا محس بیٹھ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا تو دستے دستوں کہ وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر میں جا کر اپنے پریوار والوں کو بتاتا ہے کہ آج راستے میں مجھے کچھ لوگ ملے مگر میں نے سوچا ہے کہ وہ لوگ ہی جا رہے ہیں مگر بعد میں جب پتا چلا ہے کہ وہ تو بہتوں کی بہر آتے بہت تیسا رہے ہیں اور جب ان کی بہر آتے تو مجھے اس چیز کا کلیر ہو گیا تو بہاں پر مجھے انہوں نے بٹھایا اور مجھے انہوں نے کھانا بھی دیا اور میں نے اس کھانے کو اٹھا کر جیسے میں کھانے کی طرف زیادہ تو پتھر بن جاتا تھا تو دوستو ایسے وہ اس نے اپنے پریوار کو بتایا تو پریوار والے بھی تھوڑا گھبر آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کہ کہ ان کے گاہ میں جیسے چیلہ ہوتا ہے جو چلنگی بغیرہ جانتے ہیں تانترک ہوتے ہیں تو تانترک کے پاس جا کر انہوں نے اس کو بہاں پر جھار پھوک کیا اور کسی مندر میں جا کر دوب بھووٹی بغیرہ اس کو لگائی جس سے اس کا جو من کا ڈر ہے تو وہ شانت ہو جائے تو دوستو پھر وہ کیا آتا ہے کہ تھوڑا دنوں کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے اب بیمار ہونے کے بعد وہ کوئی تین چار دن کافی بیمار ہو جاتا ہے جس کے کاروں اس لڑکے کی جو ڈیپت ہو جاتی ہے دوستو یہ کہانی بھی جو تھی بلکل سچ تھی اور اگر دوستو ہوتا کہہ گی کبھی بھی جو کیونکہ جاتا لوگ جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ڈر سے مرتے ہیں کوئی چیز ڈر آتے نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اس چیز سے ملے تو اس لڑکے کی جو تھی تو وہ ڈیپت ہو گئی تھی تو دوستو اگر یہ کہانی سچی کہانی اچھی لگ گئے تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جائے ہن جائے وار دوستو دوستو